موسیقی آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی معذور اور بہادر خاتون سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے ڈبل ماسٹر کر رکھا ہے اور اپنی معذوری کے باوجود پتوکی کے ایک علاقے میں غریب بچیوں کو سلائی مشین کی سکلز بھی سکھاتی ہیں میری یہ اپنی سوچ تھا میں نے ہنر سیکھا ہے تو میں آگے کیوں نہ پھیلاؤں موسیقی پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے ڈبل ماسٹر کیا اور پھر آپ نے ایک اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام بھی شروع کیا تو یہ ایک ایسے آئیڈیا آیا کب سے کر رہی ہیں یہ میں تقریباً مجھے آٹھ ماہ ہو گئے میں نے یہ سٹارٹ کیا میرے ایم اے کرنے کے بعد کوئی جوب بھی نہیں مجھے ملی اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ہیلپ نہیں تو میں نے سوچا چلی یہ کام سٹارٹ کرتی ہوں اور ساتھ میں بچیوں کو سکھاؤں گی تھوڑا سا میرا بھی ہوگا جس میں فری بیٹھنے سے تو اچھا ہے کہ بندہ کسی کے ہیلپ کرتا ہے اچھا آپ کے پاس کتنی سٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ سکھنے آتی ہیں میرے پاس فیلحال بیس سٹوڈنٹ ہے اچھا یہ ساری فری ایف کاؤسٹ ہی آپ ان کو سکھا رہی ہیں یا کوئی پیڈ کر رہی ہیں نہیں فری ہے یہ بچیوں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماسٹرز ڈبل کسی یونیورسٹری سے کیا میں نے اپن یونیورسٹری سے کیا اچھا اس کے بعد آپ نے کمپلیٹ ہونے کے بعد ماسٹرز آپ نے جوب پر اپلائی کیا کسی جگہ پہ کیا ہے میں نے ایک دو دفعہ لیکن کچھ بھی نہیں ریسپونس ملا بھی تک تو یہ سوشل ویل فیر جو افیس ہے ان سے بھی بولا تھا کہ آپ اس ادارے میں میری ہلپ کریں جو میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے لیکن ان سے بھی کوئی بھی ریسپونس نہیں ملا ہو اچھا آپ کی فیملی میں کتنے فرد ہیں اور اپنا گھر بھی آپ خود چلا رہی ہیں میں نے تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے بس ابو ہے میں ہوں امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو بھائی ہے وہ تو الگ ہیں ان کے اپنی فیملی ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بڑا ایک بہت لوگ پیسہ آنے کے باوجود بھی ایسا اچھا کام اور نیک کام نہیں کر پرسے آپ کی انسپیریشن کون تھا کہ آپ نے کہا کہ میں یہ نیک کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں میری یہ اپنی ہی سوچ تھی میں نے کہا میں نے ہنر سیکھا ہے تو میں آگے کیوں نہ پھیلاؤں زنگ لگنے سے اچھا ہے کہ بندہ اپنا ہنر کسی کو آگے دے اچھا آپ نے یہ سلائی مشین جو ہے یہ کب سے آپ نے کب آپ نے سیکھی تھی ماسٹر کرنے کے بعد یا آپ نے پہلے میں ساتھ ہی ساتھ پڑھ رہی تھی ساتھ ساتھ یہ کورس بھی کر رہی تھی ٹھیک ہے جب بھی فری ٹائم ہوتا تھا پیپر دینے کے بعد تو پھر میں چیزوں میں ایڈمیشن لے لیتا ہے اچھا یہاں پہ اس علاقے کی جو لڑکیاں ہیں آپ کے پاس تعلیم یہ سلائی مشین جو ہیں سیکھنے آتی ہیں یا کتنی کتنی کہاں سے آتی ہیں نہیں فیلحال تو اسی ایریہ کی ہے دور سے نہیں آ رہی اور لیکن ابھی پبلی سیڈی بھی نہیں ہوئی سٹارڈ یہ میرا تو انشاءاللہ آگے امید ہے اچھا آپ ان خاتونز اور ان لڑکیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی جو تعلیم حاصل کر کے گھر بیٹھی نہیں اور بے روزگار ہے حمد نہیں آنی چاہیے جتنا بھی ہو سکے اللہ پہ امید رکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں آجی ناظرین میرے ساتھ ان کے والسہ بھی موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں ہمارا جو بچے دو بچے ہم اے ماشاءاللہ یہ بیٹی ہے ایک بیٹا ہے اچھا آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے وہ بھی گارڈ ہی ہے اچھا گارڈ کرتا ہے تو اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی بیٹی نے ماشاءاللہ سے ڈبل ماسٹرز کیا ہوگا ہے ابھی یہ کام شروع کیا ہوگا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے گا ماشاءاللہ یہ جو ہے بچی میرے امت والی سی اور یہ خود ہی کہا دے کہ مسکول داخل کراؤ اور رشقی سارا سسٹم نہ کراندہ کوشش کردہ اللہ ہی کردہ انسان کی کر سکتا لیکن اس نے امت نہیں آرہی کب سے یہ چیز ہے یہ بچپن سے ہے اس کی بچپن سے ہی ہے تو ان کے تعلیمی بارے میں سفر جو ہے اس کے بارے میں سفر جو ہے یہ امت والی سی میں تو اندر گھار بیٹھے جاؤ اس نے بولا کہ میں نے پڑھنا ہے اچھا تو یہ جو ہے میں نے پھر وہ رشقے قرآہ رہا ہے ایسے گڑی بھی ہو گڑی بھی قرآہ یہ جتے 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 کچھ جائے جاندہ تو میں انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ جاندہ رہا ہے یہ جگہ آپ کے اپنی ہیں یا رینٹ پر لیے یہ رینٹ پر لیے ہو گیا اپنی نہیں ہے گی اگر کوئی ادارہ اس کے ساتھ کوشش کرے اس کے بڑی مہربانی ہوگی ابھی تک کسی نے کوئی یہاں پہ سوشل ویل فیر کے بہت سارے ادارے ہیں پاکستان کے اندر ہے ادھر علاقے کے اندر پنجاب کے اندر ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا یا پبلک سٹی نہیں میں نے بڑی کوشش کی قصور بھی گیا ایک دو ادارے کے پاس اور ادھر بھی کوشش کیا ہے لیکن کسی نے جو نہ ابھی تکر جوانا کوئی ایسی امداد نہیں کی ہے اچھا آپ کیا آپ ابھی آپ کی کیا خواہش ہے ابھی تم جوانا ہمارا دوست تسی ہائے ہو اگر تسی موت کرو یہ منداری کا کام ہے اور آپ کو بھی اللہ عجر دے گا اور ہم کو جوانا خوشی ہوئے گا کہ میرا بیٹھے کو کام پہ لگ جائے گی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آتی ہیں اور کب سے آ رہی ہیں میں انصاف سٹی کے پاس سے آتی ہے اور چار ماہ آتی ہوئے اور میری ماما نے بولا مطلب ادھر جب پتا چلانا کہ اس ڈریس پہ ہے تو ماما نے کہا کیوں نہیں آپ سیخ نہیں فری ہے اور جب مطلب آپی کو دیکھا انہوں نے کہا اس حالت میں ہے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے اچھا آپ اس کی کوئی فیس بھی بے کرتی ہیں یا فری میں ہی آ رہی ہیں نہیں ابھی فری میں ہی آ رہی ہوں اچھا آہ کتنی دیر آپ کو آتے ہوئے ہوگی اور کیا لگتا ہے آپ کو کتنی دیر میں آپ یہ کام سیکھ جائیں گی میری یہ کوشش ہے انشاءاللہ آپ ہی مجھے جس طرح اچھا سمجھا رہی ہیں اور چھے ماہ تک میں کمپلیر کر لوگی شکریہ